بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہم نے ٹینتھ کلاس کی میچ سٹارٹ کی ہوئی ہے اردو میڈیم اور بچوں ہم نے اس کا چیپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کیا ہوا ہے بچوں میں نے چیپٹر نمبر ٹو کی ٹو پوائنٹ ون سے لے کر ٹو پوائنٹ ایڈ تک بچوں میں نے تمام ایکسرسائز بھی آپ لوگوں کو کمپلیٹ کروا دی اور ان کی مسالیں بھی کمپلیٹ کروا دی اور بچوں میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے چیپٹر نمبر ٹو کی متفرق مشک تو بچوں اس کا میں نے سوال نمبر ون سٹارٹ کی ہوا ہے اور اس کے میں نے سوال نمبر وان کے جوز نمبر وان سے لے کر سیون تک بچوں میں نے کمپلیٹ کر لیا جوز نمبر ایٹ اگر بیس کے ار مائنس فور اے سی لیکن مکمل مربع نہ ہو بچوں جس کا فرق نندے کا جواب فرق نندے کا جواب کا مربع بنے تو بچوں وہ ناتک ہے جس کا مربع نہ بنے وہ غیر ناتک ہے بچوں اس کا مکمل مربع نہ ہو تو اگر اس کا مکمل مربع نہ ہو اس مساوات کا تو بچوں وہ کون سا ہوتا ہے غیر ناتک ہوتا ہے اس لیے ہم غیر ناتک کے اوپر کیا کر دیں گے ٹک کا نشان ہے لگا دیں گے اسی طرح بچوں جوز نمبر ٹین ہے ہمارے پاس بچوں میں وان آور الفا پلاس وان آور بیٹا یہ برابر کس کے ہیں اگر میں اس کا لے لوں زوہ زافکل زوہ زافکل بنے گا ایل فا زربے بیٹا ایل فا الفے کے ساتھ کینسل بیٹا آ گیا بیٹا بیٹے کے ساتھ کینسل ایل فا آ گیا تو بچوں ایل فا پلاس بیٹا اوور ایل فا زربے بیٹا تو بچوں اس کانسر کون سا بنے گا ایل فا پلاس بیٹا اوور ایل فا زربے بیٹا تو بچوں ایل فا پلاس بیٹا اوور ایل فا زربے بیٹا بچوں ڈی جوز کے اوپا ٹک کا نشانیں لگا دیں گے اسی طرح بچو اس کا جوز نمبر میرے پاس ٹین ہے بچو اس کا جوز نمبر میرے پاس ٹین الفے کا سکیئر پلس بیٹے کا سکیئر یہ برابر ہے بچو ہمیں پتہ ہے الفے کا سکیئر پلس بیٹے کا سکیئر زکول ٹو کس کے برابر ہے الفہ پلس بیٹا ہول کا سکیئر مائنس 2 الفہ بیٹا تو بچو یہ ہم نے فارمولہ پہلے یاد کیا ہوا ہے الفے کا سکیئر پلس بیٹے کا سکیئر کس کے برابر ہے الفہ پلس بیٹے کا سکیئر مائنس 2 الفہ بیٹا تو بچو یہ کون سا جوز بنے گا سی جوز سی جوز کے اوپا ٹک کا نشانیں لگا دیں گے اسی طرح بچو اس کا جوز نمبر الیون جوز نمبر الیون کے اندر بچو اکائی کے دو جزر المربع ہیں بچو اکائی کے دو جزر المربع ہوتے ہیں ایک وان ہوتا ہے دوسرا مائنس وان ہوتا ہے اس لیے بچو ایک وان ہے دوسرا مائنس وان ہے تو اے جوز کے اوپا ٹک کا نشانیں لگا دیں گے اسی طرح بچو ہمارے پاس جوز نمبر ٹویلو ہے جوز نمبر ٹویلو کے اندر ہمیں دے دی فور ایکس کے ائر مائنس کا فور ایکس پلس وان زیکول ٹو زیرو تو بچو ہم نے یہ بتانے اس کے روٹس کون سے آئیں گے تو بچو سب سے پہلے ہم اے بی سی کی ویلیو نکال لیں گے اے فور کے برابر ہے بی مائنس فور ہے سی ہمارے پاس وان کے برابر ہے فرق کنیندے کا ہم فارمولہ لگا دیں گے فرق کنیندے کا فارمولہ ہوتا ہے بی سکیر مائنس فور اے سی تو بی کی ویلیو مائنس فور پٹ کر دیں گے فور اسی طرح اے کی ویلیو چار درج کر دیں گے سی کی ویلیو ون درج کر دیں گے تو بچو یہ چار کا سکیر لیں گے تو سولہ آجائے گا چار چار سولہ پلس کا سولہ مائنس کا سولہ آنسر کیا آگیا زیرو فرق کنین دے گا تو بچوں اگر فرق کنین دے کا جواب زیرو آجائے تو وہ کیا ہوتا ہے برابر بھی ہوتا ہے اور حقیقی بھی ہوتا ہے کیونکہ زیرو ہمیشہ پوزیٹیو کا ہوتا ہے اس لئے حقیقی بھی لکھیں گے اور برابر بھی لکھیں گے تو بچوں اس کا کون سا آنسر بن گیا برابر اور حقیقی اے جوز بنے گا کریں گے تیرہ بچوں جوز نمبر تیرہ کے اندر ہمیں الفا بیٹا اس مساوات کے روٹس ہوں تو ٹو الفا اور ٹو بیٹے کا مجموعہ ملوم کریں تو بچوں ہمیں مساوات کون سی ہمارے پاس پی ایکس کا سکیئر پلس کا کیو ایکس پلس آرز ایکول ٹو زیرو سب سے پہلے بچوں ہم نکال لیں گے الفا بلاس بیٹے کی ویلیو وہ ایکس کے برابر ہے! مائنس بھی ouور اے الفا بلس بیٹہ اسیکول ٹو بی کی ویلیو بچوں مرے پاس کس کے برابر ہے with Q , Q آگی ایکì value میرے پاس بے کے برابر ہے۔ تو بچوں میں مجموعہ نکالنا ہے اللہיא ہے ألفا میرے پاس کس کے برابر کہ بٹہ میں مجموعہ نکالنا ہے مجھترک لے لوں گا کو من لے لوں گا تو میرے پاس بچے گا two into alpha plus beta تو بچو alpha plus beta کی قیمت درج کر دیں گے minus q over p minus q over p تو بچو میرے پاس جواب آ گیا minus کا two q over p تو بچو یہ ہمارا اس کا جواب بنتا ہے تو ہم دیکھ لیں گے minus کا two q over p تو بچو c جوز کے اوپر کیا کریں گے ٹک کا نشان ہے لگا دیں گے اسی طرح بچو اس کا جوز نمبر چودہ اگر ایلفہ بیٹا بچو یہ جو ان سے ایلفہ بیٹا اس مساوات کے روٹس ہوں تو ٹو ایلفہ اور ٹو بیٹے کا حاصلے ضرب ملوم کرنا ہم نے تو بچو ہمیں مساوات کون سی دے دی ایکس کے ار مائنس ایکس مائنس وانس ایکول ٹو زیرو ہم پہلے کیا نکالیں گے ایلفہ ضربے بیٹا کس کے برابر ہے سی اوور اے کے برابر ہے ایلفہ ضربے بیٹا کس کے برابر ہے سی اوور اے ایلفہ ضربے بیٹا سی کی ویلیو بچو اے مارے پاس وان کے برابر ہے بی مارے پاس مائنس وان سی مارے پاس مائنس وان ایکس کے ار کے ساتھ والا جو انسا دی سر وہ اے کے برابر ہے اس ایکس کے ساتھ والا دی سر بی کے برابر یہ کونسٹنٹ ویلیو سی کے برابر ہے تو بچو سی کی ویلو مرے پاس مائنس ون ہے اے کی ویلو ون ہے تو الفہ ضرب بیٹا مارے پاس آگیا مائنس ون ہے تو بچو میں نے تو حاصل ضرب نکالنا ہے کس کا ان دو روٹز کا ٹو الفا اٹھے اور ٹو بیٹے کا تو بچو میں اس کا حاصل ضرب نکالوں گا ٹو الفہ انٹو ٹو بیٹا تو بچو یہ دو دن documented چار آگیا الفہ بیٹا آگیا فور اسی طرح ایلفا ضربے بیٹے گی ویلیو مائنس ون ہے تو بچو میرے پاس مائنس فور آگیا اس کا انصر تو بچو مائنس فور کون سا ڈی جوز کے اندر اس کے اوپا ٹک کا نشان ہے لگا دیں گے تو بچو یہ تھا ہمارے پاس جوز نمبر چودہ اب جوز نمبر کریں گے پندرہ جوز نمبر پندرہ کے اندر بچو یہ مساوات کے روٹس کی اقسام کو ڈیش کہا جاتا ہے بچو ہم مساوات کی روٹس کس فارمولے سے نکالتے ہیں فرق کنیندے کے ذریعے تو بچو اس کا انصر کون سا بنے گا فرق کنیندہ بچو اس مساوات کے روٹس کی اقسام کو کیا کہتے ہیں فرق کنیندہ کہا جاتا ہے اس لئے ہم فرق کنیندے کو پٹکا نشان لگا دیں گے بچو یہ سوال نمبر ون تھا اور اس کے پندرہ جوز کر لیے اب جوز کریں گے سولہ بچو جوز نمبر ہمارے پاس سولہ ہے مساوات اے ایکس کے ائر پلس کا بی ایکس پلس سی زکول ٹو زیرو فرق کنیندہ ہوتا ہے بچو اس مساوات کا فرق کنیندہ ہوتا ہے بچو اے جوز بی جوز سی جوز ڈی جوز اے جوز کے اندر بچو اس نے لکھا ہمیں بی کا سکیئر مائنس فور اے سی جوز نمبر ٹو کے اندر لکھا اس نے بی سکیئر پلس فور اے سی سی جوز کے اندر مائنس بی سکیئر پلس فور اے سی اور ڈی جوز کے اندر مائنس بی کا سکیئر مائنس فور اے سی تو بچو اس مساوات کا جو انسا فرق کنیندہ ہوتا ہے بچو بیس کیر مائنس فور ای سی کے برابر بچو اس مساوات کا جو انسا فرق کنیندہ ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہے بیس کیر مائنس فور ای سی کی برابر ہے اس کے ایج اس کے اوپر کیا لگا دیں گے ٹک کا نشان بچو یہ تھا سوال نمبر ون کے اندر ہمیں چار ممکنہ اس نے جوابہ دے دیئے تھے اور جو دروست ہے اس کے اوپر ہم نے کیا لگانا تھا ٹک کا نشان تو بچو اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کو ٹینٹ کلاس کی میٹ میں مسئلہ بنتا ہے اوپر میرا ورسپ نمبر لکھا وہ ضرور رابطہ کریں آپ کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی جائے گی اللہ حافظوں میں ضرور یاد رکھا کریں